اللہ نے فرمایا تھا کہ محابیہ کو لکھو رکھو اپنے پاس اور یہ بھی سن لیں کہ میں کوئی چھوٹا بڑا کام بھی اللہ کی وحی کے بغیر نہیں کرتا اور ساتھی فرما محابیہ وہ دن آنے والا وہ کیسی قیفیت ہوگئے اللہ تمہیں ایک کرتہ پہنائیں گے یعنی الخلافہ اور کرتہ سے مراد خلافت کی کمیس پہنائیں گے تم خلیفہ بنوں گے یہ پہلے پیشنگوئی فرما دی رسول اللہ نے فقامت ام حبیبہ ام حبیبہ جو ان کی ہمشیرہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متہرہ ام المومنین تھی وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی سن کر فجلست بین یدے آ کر حضور کے سامنے بیٹھ گئیں وقالت یا رسول اللہ کہلیں گے یا رسول اللہ وَإِنَّ اللَّهَ مُقَمِّسُ قَمِسًا واقتاً میرے بھائی معابیہ کو اللہ تعالیٰ نے خلافت دینی ہے تعالیٰ نام حضور نے فرما ہاں جی خلیفہ بنیں گے یہ ولیکن فی حناتن لیکن یہ کہ اس زمانے میں کچھ بدماش لوگ شرارتیں کریں گے لیکن کامیاب نہیں ہو سکیں گے فقالت یا رسول اللہ اردت کر لیں یا رسول اللہ فَدْغُ اللَّهَ لَهُ تو میرے بھائی کے لیے پھر استقامت کے لیے اور صحیح طریقے سے نظام خلافت چلانے کے لیے دعا مانگیں فقالت اللہ کے نبی نے پھر دعا مانگیں اللہم مہدب ہی بالہدہ اے اللہ ان کی رہنمائی فرما سیدھے راستے پر چلنے کی وَجَنِّبُ الرَّدَائِ ان کو مشکلوں سے پریشانیوں سے ہلاکوں سے محفوظ فرما اس قسم میں بہت ساری دعائیں دی کر صحابہ اکرام سے بھی میں چھوڑ دیتا ہوں ایک دوسری حدیث بھی سن لیں پھر آگے بات کرتے ہیں حضور نے فرمائے اِنَّ اللَّهَ اِخْتَارَنِي اللہ نے مجھے چن لیا اپنی ساری مخلوق میں وَاخْتَارَ لِيَ اصحاباً اور میرے لئے میرے ساتھیوں کو چلا وَأَنصَارًا وَأَصَارًا وہ میرے ساتھی بنے میرے انصار بنے مذگار بنے وَأَصَارًا اور کچھ میرے رشتدار بنے اوقر شدیق اور عمر فاروق یہ سسر بنے عثمان زنورین اور علی مرتضی یہ داماد بنے اور معاویہ بین ابی صوفیان یہ میرے صالح بنے وَسَيَاتِي قَوْمًا لیکن اے قوم اس کے بعد آئے گی یَسُبُّونَهُمْ اِن سَبْكُو بُرَا کہے گی وَيَسْتَنْقِسُونَهُمْ مسلمانوں جب تم دیکھو کہ میرے صحابہ کی تنقیص کرنے والا برائی سے تذکر کرنے والا خبردار ان کے پاس مت بیٹھو ان کے حمنشینی ختم کر دو وَلَا تُو شَارِبُوْهُمْ ان کے ساتھ مل کر کچھ پینا نہیں وَلَا تُو آکِلُوْهُمْ ان کے ساتھ کہانا نہیں وَلَا تُو نَاکِبُوْهُمْ ان کے ساتھ رشتے لینے دینے کا کام بھی نہیں کرنا بلکہ اس کے ساتھ ایک بات میں ایک بہت بڑے وَلِيُّ اللَّهُ جن کی بلائیت کچھار دانگِ عالم گواہ ہے اور میں اور آپ بھی ان کی عظمت کو مانتے ہیں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ ایتالہ عالی مانتے ہیں نا کی نہیں مانتے نہیں مانتے کتنا مانتے بہت بڑا اللہ کا ولی میں سنا چکا ہوں انہی مجلسوں میں کہ علماء نے لکھا ہے کہ ان کی ولایت تو خیر مسلمہ تھی ہی لیکن ان کی جو کرامات تھیں وہ درجہ تواتر تک پہنچتی ہیں اور ایسے لوگوں نے یہ لکھا ہے کوئی آر نتیو پتیو کی بات نہیں بہت بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ان کے بارے میں یہ بہت بڑی شخصیت لیکن وہ شیخ عبدالقادر جیلانی نہیں جو ہمارے پاکستان میں جس طرح منایا جاتے ہیں جو بارہ ورس کے بیڑے تارنے والے ہیں وہ اس کی بات نہیں کر رہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں شیخ عبدالقادر جیلانی کے جو بہت بڑے اللہ کے دین کی سربلندی کے لئے کام کیا انہوں نے اپنے کتاب غنیت و طالبین مل جائے گی آپ کہیں سے بھی لے لیں اعتصام بالکتاب والسنہ شروع کے اندر لکھا ہے یہی حدیث نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر تمہیں نظر آئے کوئی شخص جو میرے صحابہ کو برا کہتا ہے رسول اللہ کے فرمان تمہیں کوئی شخص نظر آئے جو صحابہ کو برا کہنے والا راستے میں آ رہا ہے تمہیں آتا نظر آئے تم راستے بدل کے دوسرے راستے پر جاؤ اس کی شکل بھی مت دیکھو یہ بات شیخ عبدالقاد جیلانی رحمت اللہ اور غنیت طالبی میں لکھی ہے اور آمن ارشاد فرما لا تمسن نار مسلمن اس مسلمان کو آگ نہیں چھوے گی رعانی جس نے احالت ایمان میں مجھے دیکھ لیا اس کو تو آگ نہیں چھوے گی بلکہ اس سے ایک قدم آگے پڑھ وَرْعَمَرْرْعَانِ جس نے حالت ایمان میں میرے صحابہ کو دیکھ لیا اور اسی ایمان کو لے کر گیا وہ اس پر بھی جانم کی آگ حرام ہے اور وہ حدیث بھی میں تھوڑی سی مضاحت کے ساتھ سنا دوں کہ مجھے یہ باتیں اس اسرار کے ساتھ کرنے کی نوبت کیوں آتی ہے کیوں میں بار بار صحابہ کا تذکرہ کیوں کرتا ہوں حضور نے فرما اِذَا زَهَرَتِ الْفِتَنُ اَوِلْ بِدَاؤ جب فتنیں پھیل جائیں اور بیدات پھیل جائیں وَصُبَّتَ اصحابی اور میرے صحابہ کو لوگ برا کہیں فَلْيُزْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ تو پھر جس کو اللہ نے دین کا علم دیا ہے عالم ہے وہ اپنے علم کو ظاہر کر کے لوگ پر حقیقت حال واضح کرے لوگ کو صحیح اور غیر صحیح کی تمیز رکھے فَمَلْلَمْ يَفْعَلَ اور جس عالم نے جان بوجھ کر بیدات پھیل رہی ہیں گمرہیاں پھیل رہی ہیں صحابہ کو برا برا کہنے والے دنیاں پھیل رہے ہیں اور وہ کسی مسئلت کی خاطر چپ رہتا ہے کہ فلاں بھی ناراض نہ ہو فلاں ناراض نہ ہو فلاں ناراض نہ ہو لوگوں کی رضا اور خسنودی حاصل کرنے کے لئے لوگوں میں وہوہ پیدا کرنے کے لئے ان کا حردل عزیز بننے کے لئے صحابہ اکرام کی بدگوئیاں دیکھتا ہے سنتا ہے اور خاموش رہتا ہے اللہ کے نبی نے فَمَلْلَمْ يَفْعَلْ جو ایسا نہیں کرے گا فَالَيْهِ لَانَتُ اللَّهِ اس پر خدا کی لانت ہے اس مولوی پر اس پیر پر خدا کی لانت ہے وَالْمَلَائِكِ تو خدا کا فرشتوں کی لانت ہے وَالْنَا سے اجمعین پوری کائنات کے انسانوں کی لانت ہے یہ ایک آسان معاملہ نہیں اگر عیلمِ دین حاصل کر کے رتبہ بڑا ہے عالمِ دین انبیاء کا وارث کہلاتا ہے تو ویسے وارث نہیں ہوتا کہ معلومات زیادہ کٹھی کر لیے وارث تب ہوتا ہے کہ جس طرح انبیاء نے سچ کہنے کے لئے مارے کھائیں وطن چھوڑا علاقہ چھوڑا کھاندان چھوڑے قربانیاں دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث وہی عالم اور پیر ہے جس نے خدا کا دین سچا بیان کیا اس کے لئے سب کی ناراضگی مول لے لی لیکن خدا اس کے رسول کو ناراض نہیں کیا یہ مجبوری ہے دوستو اگر اس بات کا واضح نہیں کرتے تو خدا کی لانت کہنی چاہتے ہیں اور اللہ کی لانت بہت بڑی ناراضگی ہے پروردگارِ عالم پھر حضور نے فرمایا کہ خدا کی بھی لانت ہے خدا کفرشتوں کی لانت ہے پوری کائنات کی لانت ہے کائنات کا ذرہ ذرہ ایسے شخص پر لانت بھیجتا ہے بات ہو رہی تھی اس شخصیت کی جس کا نام معاویہ بن ابی سفیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے یہ تو اندازہ نہیں ہے پوری طرح کہ آپ حضرات سارے جتنا تشریف فرمائیں آپ کی ذہنی قیفیت کیا ہے سب صحابہ کے بارے میں بھی اور اس مقدس انسان کے بارے میں کیا کتنا آپ جانتے ہیں اور کتنا ان کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں یا بالکل نہیں ان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں لیکن یہ جان جائیے جس پر اللہ کا اعتماد ہے ابھی میں حدیث سنائی ہے جبریل امین سے پوچھا جبریل امین نے بتایا کہ میں نے جب پوچھا کہ میں اللہ کی وحی کے لیے وحی لکھنے کے لیے معاویہ کا انتخاب کرو فرمائے اس کو انتخاب کرو فَإِنَّهُ أَمِينُ اللَّهِ یہ اللہ کے امین ہیں عبداللہ بن عباس کی وجہ روایت میں نے آپ سنائی تھی عطا جبریل الہ رسول اللہ صلصہ جبریل امین رسول اللہ کے پاس تشریف لائے فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اور کہن لگے یا محمد اقرائی معاویت السلام معاویہ کو سلام کہہ دو یہ میں البدائے بن نہای کے آٹھویں جلد کے صفحہ ایک سو بیس پر یہ روایت موجود ہے معاویہ کو سلام کہہ دو وسطو سے بھی خیرہ ان کے لیے اچھا گمان کریں اور اچھی نصیت کریں لوگوں کو اچھی وسیت کریں فَإِنَّهُ أَمِينُ اللَّهِ عَلَىٰ كِتَابِهِ یہ اللہ کی طرح سے امین ہے ان پر اعتماد کرتے ہیں کہ اللہ کی وحی کی جب کتابت کریں گے تو یہ امین ہے وَوَحْجِهِ وَنْنِعْمَ الْأَمِيرُ وَرْبَحْتِهِ امِينَ جو اللہ کا محتمد ہے اللہ کے رسول کا محتمد ہے دنیا کا کوئی سیاہ نصیب ان پر اعتماد نہ کرے تو ہم اس پر لانتی بھیسکتے ہیں سیدنا محاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے کس قبیلے سے تر رکھتے تھے عرب دنیا میں اس وقت بہت سر قبائل تھے لیکن چند ایک مشہور ہیں اور یقیناً آپ حضرات کے ذہن میں بھی تصور ہوگا ایک مشہور قبیلہ تھا جو بنو حاشم کہلاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاشمی تھے بنو حاشم میں سے تھے ایک دوسرا قبیلہ تھا وہ بنو مخزوم کہلاتا تھا رسول اللہ کا بدترین دشمن ابو جال بنو مخزومی تھا ایک تیسرا قبیلہ تھا وہ بنو عدی کہلاتا تھا سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس قبیلے سے تر رکھتے ہیں ایک چوتھا قبیلہ تھا وہ بنو تیم کہلاتے تھے اوکر صدیق تیمی تھے اور ایک پانچویں قبیلہ تھا جو بنو امیہ کہلاتے تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاوی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بنو امیہ میں سے تھے ہم جب ماضی کے عوراق کو اُلڑ پڑڑ کرتے ہیں حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو سب سے زیادہ دشمن ان سب قبائل میں سے بنو امیہ کا دکھائی دیتے ہیں اس کی وجہ ہم نے پھر کوشش کی وجہ یہ تھی کہ بنو امیہ نے اپنے زمانہ خلافت کے اندر تمام بدماش جتنے بھی تھے بستہ بے کے جتنے بدماش تھے ان کو چن چن کر منطقی انجام تک پہنچایا خصوصاً حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسا امن و امان قائم کیا کوئی معنے لال جنہ نہیں تھا کہ اس طرف سے وہ آواز اٹھا سکتا ان بدماشوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت کے اندر سر اٹھایا تھا اور ان کی روایتی نرم دلی سے غلط فائدہ اٹھایا تھا اور انہوں نے ایک عدم مچا رکھی تھی اور ان کے عدم مچانے کے نتیجے ہی میں سیدنا عالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کے نظام سمحالات اور پھر اس قدر بدامنی تھی کہ سیدنا عالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندرون خانہ امن و امان قائم کرنے سے یہی وجہ کہ فتوحات کا دروازہ بند ہو گیا کوشش بڑی کی سیدنا عالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن وہ ہم دردوں کے روپ میں دیکھیں ایک مخالف کے روپ میں ہو تو پھر پتا چلتا ہے کہ فلان آدمی مخالف ہے یہ بدماش ہے لیکن آپ کی پارٹی کے اندر شامل ہو کر آپ کی جماعت میں شامل ہو کر آپ کا مخلص وفادار اپنے آپ کہلا کر بدماشیاں کریں تو پھر وہ معامل بڑا خطرناک ہوتا ہے اور ہمارے زمانے میں جس میں میں اور آپ جی رہیں بہت سارے بدماش حکومت کی چھتری جو ہے لے کر اس کے نیچے بدماشیاں کر رہے ہیں اور جب حکومت رخصت ہوتی ہے پھر پہنسا رہے ننگے ہو جاتے ہیں پچھلے دور کے اندر بھی آپ دیکھنے ہیں اس دور میں دیکھنے ہیں آئندہ بھی دیکھیں گے تو وہ جتنے بھی شر پسند بدتینت بدفطرت قسم لوگ تھے انہوں نے موقع غنیمت جانا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حامیوں میں شامل ہو گئے غیب کا علم تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوتا ایک آدمی بہت اخلاص جتلا رہا ہو اس کے اندر کیا چھپا ہوا کون جانتا ہاں اللہ کی وحی کے ذریعے سے معلوم ہو سکتا ہے جس پر اللہ کی وحی آتی ہو اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نہیں جان سکتا وحی کے ذریعے سے پتا چل سکتا ہے کہ سہم اقصر کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شر پسندوں سے نجات نہیں حاصل کر سکے بالآخر جب زمہ میں حکوم سیدنا معاویہ کے پاس پہنسی ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی فراست اتا فرمائی تھی کہ کوئی شخص بھی کیسا ہی مخلص اور ہمدرد اور جان اثار کونے پہلا اس کو وہ پہچان جاتے تھے اور پھر ان کو چن چن کر ٹھکانے لگا دیا اور پیسٹھ لاک مربع میل کے رقبے پر بلا شرکت غیر ایک خلیفہ حکومت کر رہا ہے کہیں سے بھی کوئی بدماج ساتھ نہیں اٹھا رہا تو انہوں نے اپنے زمانے کے اندر جتنے مجوسی تھے جتنے یہودی تھے دوسرے شرپسند تھے ان کو سر نگون کیا تھا ان کی وفات کے بعد پھر انہوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا اور پھر اس کے بعد جو کچھ تاریخ لکھی گئی ان تاریخ لکھنے والے بدماشوں کے اندر بھی وہ شامل ہو گئے ایسے ایسے خبیص ہیں کہ آپ حیران ہوں گے ہم اس پاک محفل کو ان کے تذکر صد ملوث کیوں کریں ایسے ایسے خبیص لوگ ہیں کہ علامان ملوثی میں جس دور کے اندر زندگی گزار رہا ہوں اس زمانے میں بڑے بڑے گوننگار لوگ ہیں میرے سمیت لیکن ان کی خواست اور ان کی ذنی پلیدی کا جب تقابل کیا جاتا تو اس زمانے میں ہر گوننگار ان کے مقابلے ولی اللہ نظر آتا ہے اور میں ان کا اگر نام لوں آپ کے سامنے تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے یا اللہ ان کے نام ہم بڑے عدب سے لیتے ہیں احترام سے لیتے ہیں یہ اتنے خبیص لوگ ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں وہ گنڈ گھولا ہے جن پر اللہ کا اعتماد ہے اللہ کا رسول کا اعتماد ہے رسول کوئی ایسی شخصیت نہیں کہ ہر نتو پتو پر اعتماد کر لیں ان پر خدا کی وہی نازل ہوتی تھی وہی کے ذریعے سے سچ اور جھوٹ کا پتہ چل جاتا تھا جو شخص رسول اللہ کا محتماد ہے اس کو اگر مخائن کہتا ہے بدیانت کہتا ہے بھیمان کہتا ہے ظالم کہتا ہے کافر کہتا ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ مقتدار رنبا بن سکتا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ کے محتمیدین پر حد میں اعتماد کا ظاہر کیا جس پر اللہ کا اعتماد ہے اللہ وہی کے ذریعے سے جبریل امین کے ذریعے سے کہتا ہے یہ امین آدمی ہے اس کو اپنا سیکٹری رکھ لیں لکھنے کے لئے اللہ کی وہی کتابت کریں وہی کے ذریعے تو ساری باطن آ رہی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں نے معابیہ کو وہی کے ذریعے سے اپنی کتابت کے لئے مقرر کیا ہے کیونکہ میں ہر چھوٹا بڑا کام اللہ کی وہی کے ذریعے سے کرتا ہوں قرآن نے تو رسول اللہ بولتے بھی اپنے مرضی خواہ سے نہیں بولتے تھے اللہ کی وہی سے بولتے تھے کرتے بھی وہی تھے جو اللہ کی وہی ہوتی تھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کی پہلی زوجہ مطارہ رسول اللہ کی صاحبزادی کے جب انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری صاحبزادی ان کے نکاہ میں دے دی کسی نہیں پوچھا فرما میں نے ام کلسوم اپنی سوٹی بیٹی کا نکاہ عثمان کے ساتھ جو کیا اللہ کی وہی کے ذریعے سے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ازواج متحرات کے ساتھ نکاہ کیا وہ بھی اللہ کی وہی سے ہوا جن لوگوں کا اپنے بیٹیاں دی جس پر اللہ کا اعتماد اللہ کا نبی کا اعتماد ہے آج کا کوئی روسیہ اصلی نسلی بدفطر بدوضہ اگر اس پر اعتماد نہیں کرتا تو اس کے حیثیت کیا اس واسطے میں آپ حضرات سے کہوں گا کہ جس طرح آپ کے دل کے اندر اوقر صدی کا احترام ہے ہے کہ نہیں یقیناً ہے امانداری سے بتائیں کہ آپ اپنے والد اگرامی کے ساتھ زیادہ محبت رکھتے ہیں کہ صدیق اکبر کے ساتھ جزاکم اللہ اللہ تعالیٰ اسی عقیدہ پر مجھے اور آپ کو رکھے آپ کے دل میں اس فاروق عاظم کا احترام ہے آپ کے دل میں عثمان زن نورین کا احترام ہے آپ کے دل میں علی مرتضی کا احترام ہے آپ کے دل کے اندر اصحابِ بدر کا احترام ہے احد والوں کا احترام ہے بیتر زوان والوں کا احترام ہے عشرہ مبشرہ کا احترام ہے آپ کے دل کے اندر اسی انداز ہے حضرت معاویہ کا احترام بھی ہونا چاہیے اللہ اس عقیدہ احترام پر ہم سب کو قائم رکھیں ہمیشہ دعا مانگے یا اللہ جو کچھ تیرے نزدیک پسندیدہ ہے ہم نہیں جانتا ہے تو جانتا ہے جو لوگ تیرے پسندیدہ ہیں یا اللہ ان کے ساتھ ہمیں جوڑ دے ان کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دے یا اللہ تو اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کے ساتھ ہمیں جوڑ دے جندگی کے کسی مور پر بھی یا اللہ بھئی نبی کے خلاف کوئی ایک حرکت یا سوچ بھی ہم دل دماغ بلانے سے ہمیں محفوظ فرما یہاں ایک چلتے ہوئے بات ارز کر دیتا ہوں معاویہ بن نبی صفیان کو یہ شرف حاصل ہے وہ خود بھی صحابی ہیں ان کے بھائی بھی صحابی ہیں ان کی بہن بھی صحابیہ ہیں بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین ہیں ان کی ماں بھی صحابیہ ہیں ان کے والد بھی صحابی ہیں جب پرڑ کر ہم دوسرے طرف دیکھتے ہیں تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نہ والد صحابی ہیں اور نہ والدہ صحابی ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی والدہ تو صحابیہ ہیں لیکن والد صحابی نہیں وہ ایمان نہیں لائے اوقر صدیق البطہ وہ انسان ہیں جن کے والد بھی صحابی ہیں جن کی والدہ ام الخیر بھی صحابیہ ہیں جو خود بھی صحابی ہیں جن کے بیٹے بھی صحابی ہیں جن کی بیٹیاں بھی صحابیہ ہیں تو خلفاء میں ان دو کو یہ شرف حاصل ہے جن کے اصول اور فروض دونوں ہی صحابی ہیں آپ تاریخ کا متعلق کرتے ہیں ایک چیز پر غور فرمایا کریں حضر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ کفر میں بھی جنہیں جب اسلام لائے ہیں اس سے پہلے جو زمانہ کفر جو ان کے جوانی کا زمانہ تھا کوئی ایک واقعی تاریخ کی کتاب میں کسی بد سے بدتر خبیص آدمی نے جو ان کا دشمن ہے وہ بھی نہ لکھ پایا کہ انہیں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی جگہ مخالفت کی ہو کوئی کوئی آپ میں اس لئے آپ اعتماد کر دوں کہ آپ کو اللہ تعالی یہ ذوق عطا فرمائے کتابوں کا متعلقہ لیکن کتاب کا متعلقہ علماء سے پوچھ پوچھ کر انشاءاللہ العزیز جس عالم پر آپ کو اعتماد ہے یہ بھی سات اعتماد کر دوں اور قیدہ ہمیں قید سکو جس کی دیانت پر آپ کو اعتماد دے جس کے علم پر آپ کو اعتماد دے اس سے پوچھ کر کتاب کا متعلقہ کریں انشاءاللہ العزیز کبھی ٹھوکر نہیں کھائیں گے بہت سے بیروپیہ اس زمانے میں بھی ہیں پہلے بھی رہے بڑے بڑے جبہ و دستار والے مجھ سے لمبی ان کی داڑی ہوگی ان کے سر پر پگڑیاں ہوں گی ان کے لمبے لمبے چولے ہوں گے مریدوں کی لمبی فوج زفر موج آگئے پیچھے ہوگی اندر خدا کی قسم گند بھرا ہوگا قرآن کے خلاف بھی رسول اللہ کے فرمان کے بھی خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ پاکیدہ مقدس جماع صحابہ اکرام کے خلاف بھی ہوں گے میں باباں کے دہل اعلان کرتا ہوں مجھے زندگی میرے رب نے دی ہے اور واپس بھی وہی لے گا اللہ کی اس دھرتی پر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی عزیز نہیں اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ مقدس جماعت آپ کی ازواج محتارات اور آپ کا خاندان ان سے زیادہ کوئی مقدس ہمارے نہیں دی ہے ان کے مقابلے میں کسی مولوی کو کسی پیر کو کسی فقی کو کسی محدس کو کسی مفسر کو کسی معرق کو ہم پر ایک کاکی حسیت نہیں دیتے پاکستانی فوج کے ایک برگیڈیر سلیم الفطرت برگیڈیر اسی لاہور شہر میں رہتے ہیں برگیڈیر حامل سعید اللہ ان کو لمبی زندگی اور سیطہ اور آفیتہ فرم بڑے بازوک انسان ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے مشورہ میرا ہی تھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے بارے میں میں ان کے گھر بھی گیا ہوں ڈیفنس میں رہتے ہیں بڑے صاحبی متعلی انسان ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے چھ مہینے تک رات کو نید نہیں کی جب تا یہ کتاب مکمل نہیں کی اور کیوں ایسا ہوا کہ لیکن جب یورپ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے گئے حضور کی توہین کی گئی پوری دنیا میں کوہرام مچا اور ہمارے مسلمانوں ہی کی کچھ کتابوں سے اقتباس لے کر انہوں نے وہ خبیص کام کیا پھر ان کی غیرت جا گی ایک غیرت مند برگیڈر غیرت مند مسلمان انہوں نے پھر کتابوں کو کھنگالہ متعلہ کیا میں گیا تو ڈھیروں کتابیں ان کے پاس تھیں ان کا جو دفتر تھا اس کے اندر کتابیں ہی کتابیں تھیں کہ چھ مہینے تک میں نے رات کو نید نہیں کی جب تک کتاب مکمل نہیں کی کہ عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جو روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھ سال کے عمر من کے ساتھ نکاح کیا تھا اس کو لے کر پورے دنیا کفر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آپ حضرات اپنی چھ برس کی بچی کو اپنے کسی استاد کسی پیر جس کی پچاس سال سے متجاوز عمر ہو چھ برس کی بیٹی کو نکاح میں دیں گے کوئی شخص کتنی بھی عقیدت کسی کے ساتھ کیوں نہ ہو دیکھیں ہماری کتابوں کے اندر ایسی باتیں لکھی ہیں پھر انہوں نے دیر جانمدار ہو کا مطالعہ کیا خدا ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور بڑی بہترین کتاب لکھی اس کے آخر میں ایک شیر لکھا تھا وہ شیر سنانے کے لیے میں نے ساری تفسیر سنا دی لکھا دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ ان سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی قیفیت میری بھی ہے مجھے کتن اس بات کی کوئی پروانی مجھے کوئی کیا کہتا ہے اور کیا نہیں کہتا ہے زیادہ گزر گئی ہے تھوڑی رہتی ہے نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے لیکن اس بیالیس تینتالیس سال کے عرصہ میں میں شرع صدر کے ساتھ کہتا ہوں اس ممبر پر بیٹھ کر کبھی میں نے کتاب اللہ رسول اللہ رسول اللہ کے خلاف کوئی بات نہیں کیا میں اپنے سامنے کو خدا کے سامنے پیش کرتا ہوں ہزار گناہ ہیں میرے اندر لیکن یہ کہہ سکتا ہوں یا اللہ تیرے دین کا معاملہ میں نے کبھی دھنڈی نہیں ماری کسی کا لحاظ نہیں کیا اور آئندہ کے لئے بھی میرے لئے دعا کریں خدا مجھے استقامت بخشے مجھے لوگ کیا کہتے ہیں کون ہے کون نہیں مجھے اس سے کتا کوئی فکر نہیں لیکن میں شرع صدر سے کہتا ہوں کہ میرے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وہی میرے شفی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ پاکیدہ جماع صحابہ اکرام میرے مختدہ اور رانماں ہیں اور آپ کے ازواج متحرات ہمارے سر آنکھوں پر ہیں ان کے قدموں کے جوتیں ہمارے سر آنکھوں پر آپ کی اولاد بھی ان کے قدموں کے جوتیں ہمارے سر آنکھوں پر واقعی سب لوگ پیچھے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک شد اللہ علیہ وسلم